سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درد و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آلے پاک پر محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیریا یعنی کہ ملک شام کی حالات کس قدر بگڑتے جا رہے ہیں بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ایشتی ایس فورس نے وہاں پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے بیوی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے آس پاس سب کا آنا جانا بند کر دیا ہے اس کے علاوہ ان لوگوں نے صاف چیتاؤنی اور صاف وارننگ یہ بھی دی ہے کہ ان کا اگلا نشانہ عراق کربلا ہے ناظرین محترم یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں آخر کس کس لوگوں نے پیشن گوئی کی ہے اور شام کی بربادی اور قیامت کتنی ملتی جلتی ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے شام کی بربادی سے امام مہندی علیہ السلام کی آمد کا کیا کنیکشن نکلتا ہے اور قیامت اور امام مہندی علیہ السلام کی آمد کا شام کی اس بربادی سے کیا لینا دینا ہے یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تو آپ سے میری اتنی سی مہدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے محترم ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو ہم وقتن وقتہ اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہے کہ ایش ٹی ایس فورس کے دہشتگرد لوگ کس طرح مظلوموں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور اب تو خبروں کے مطابق انہوں نے پوری طرح سے سیریا گورنمنٹ کا تقتہ ہی پلٹ دیا ہے بشر الاسد وہاں سے فرار ہے اور وہاں کی گورنمنٹ پوری طرح سے کمزور ہو چکی ہے اور ایش ٹی ایس نام کی فورس جو کی بہت بڑے بڑے دہشتگردوں سے بنی ہوئی ہے وہ لوگ پوری طرح سے وہاں پر قبضہ کر چکے ہیں ناظرین محترم افسوس کا مقام یہاں پر یہ بھی ہے کہ کئی ہماری قوم کے مسلمان لوگ اسے ایک انقلاب مان رہے ہیں اور ایش ٹی ایس نامی ان دہشتگردیوں کو مجاہدین تک بول دیتے ہیں لیکن ناظرین محترم ابھی جو ویڈیوز نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح وہاں پر انہوں نے ظلم شروع کر دیا ہے وہاں سے عورتوں کو خواتین کو کس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے کرسچنز پر شیعہ حضرات پر تمام تر لوگوں پر جو ان کے خلاف ہیں ان پر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے یہ سب آپ بھی سوشل میڈیا پریٹس فارم پر دیکھ رہے ہوں گے اب ناظرین محترم شام کی پوری طرح سے بربادی ہے اور آپ نبی مقرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جو بخاری مسلم سننہ ابی دعوت تمام تر کتابوں میں مستنر حدیث کے ساتھ موجود ہے کہ جب شام کی بربادی ہو یعنی شام پر جب قتل و غارت مجھ جائے تو تم میں سے کسی کی بھی خیر نہیں ہے یعنی کسی کا بھی بھلا نہیں ہے اور تمام تر دنیا میں یہ سب ظلم و ستم فیلتا جا رہا ہے اور آج آپ اپنے آس پاس اگر نظر دوڑائیں گے بات کریں چاہے ہم فلسطین کے گزہ کی لبنان کی یا ملک شام کی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کس طرح سے قتل و غارت مچھی ہوئی ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے ناظرین محترم آپ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سے زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آج ہم ان حالات کو اپنے سامنے رون امہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں آج سج ثابت ہو رہی ہیں ناظرین محترم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جب اہل شام بربادی کی کگار پر آ جائیں تو پھر تم میں کوئی بھی خیر باقی نہیں رہے گی ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ شام میں جو ابھی خانہ جنگی مچی ہوئی ہے سبل وار مچا ہوا ہے کیا یہ وہی جنگ اور بربادی ہے جس کا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آحادیث مبارکہ میں پیشن گوئی فرمائی ہے ناظرین محترم جس طرح سے کچھ لوگ ایش تی ایس کو یعنی حیات تحریر الشام کو جو کی ایک مجاہدین گروپ نہ ہو کر دہشتگردی کا ایک تنظیم ایک گروپ ہے اس کو بہت سارے لوگ مجاہدین سمجھ رہے ہیں تو اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ یہ مجاہدین ہے یا پھر دہشتگرد اور امریکہ اسرائیل اور ترکی کے ٹکڑوں پر پڑنے والا ایک گروپ ہے ناظرین محترم اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملک شام جو ہے وہ قیامت کے نزدیک اتنا اہم ترین کیوں ہے امام مہندی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نزول کی کیا کیا نشانیاں ملک شام سے جڑی ہوئی ہیں ناظرین محترم جو ملک شام ہے وہ دین اسلام کی شروعات سے ہی تاریخی واقعات اور بہت اہم ترین واقعات سے جڑا ہوا ہے ناظرین محترم اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین پر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس کے علاوہ ناظرین محترم بہت سارے پیغمبر خدا یہاں پر اچھے خاصے وقت تک قیام پذیری بھی رہے اور کئی پیغمبروں کا تو ملک شام مسخن بھی رہا اور اسی وجہ سے اس ملک شام کو مقدس سرزمین ہونے کا اعجاز حاصل ہے ہماری اسلام کی مقدس سرزمینوں میں سے ایک ملک شام کی سرزمین بھی ہے اسی طرح ناظرین محترم ملک شام کا ذکر خیر ہماری پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں ملتا ہے اور ناظرین محترم امام مہندی علیہ السلام سے ملک شام کا یہ کنیکشن ملتا ہے کہ جب آخری بڑی جنگ کا جو کی دجال سے ہونے والی ہوگی اس کا آگاز ہوگا تو امام مہندی علیہ السلام باروے امام ملک شام کی طرف ہی آئیں گے دجال ملعون سے لڑنے کے لیے اور یہی پر امام مہندی علیہ السلام کا پڑاؤ بھی ڈالا جائے گا ناظرین محترم اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں قیامت کی تو قیامت کی جو بڑی بڑی علاماتیں کبرا ہیں ان میں سے ایک علامت ملک شام سے ہی ظاہر ہوگی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ قیامت سے قبل ملک شام سے ایک آگ ایسی فیلتی ہوئی چلے گی جو آگ فیلتے فیلتے تمام تر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور جب امام مہندی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ حضرت امام مہندی علیہ السلام سے لڑنے والا سب سے پہلا لشکر ملک شام سے ہی نکلے گا جسے لشکر سوفیانی کہا جاتا ہے اور ناظرین محترم یہاں پر ٹوپیٹ تھوڑا چینج کرتے ہو میں آپ کو بتا دوں یہ جو لشکر سوفیانی ہوگا یہ بھی بنو امیہ میں سے ہی ہوگا ناظرین محترم کئی مسلم سکولرز نے یہ بھی بتایا ہے جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ جو لشکر سوفیانی ہوگا یہ ابو سوفیان کی اولاد میں سے ہی ہوگا اسی لئے اس کو لشکر سوفیانی بھی کہا جاتا ہے کئی لوگوں کا اس میں اختلاف بھی ہے لیکن کہنے والے اکثر یہی کہتے ہیں یہ جو لشکر سوفیانی ہوگا جو امام مہندی علیہ السلام سے لڑنے کے لئے نکلے گا یہ بنو امیہ میں سے ہی ہوگا اور ماویہ ابو سوفیان اور ان کی اولادوں میں سے ہی ہوگا اور ناظرین محترم اس کے علاوہ امام مہندی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لئے سب سے پہلے جو افراد ملک شام سے ہی روانہ ہوں گے وہ بھی اسی سیریا کی سرزمین کا ہی ہے ناظرین محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملک شام کا ذکر کیا تھا اس میں موجودہ میپ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اردن فلسطین اور موجودہ ملک شام بھی شامل ہے آج اگر اس بات پر ہم نظر ڈالیں اس میپ پر نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فلسطین موجودہ شام اور لبنان تینوں ہی جو علاقے ہیں وہ خانہ جنگی کا بھی شکار ہو چکے ہیں اسرائیل یہاں پر دے حملے پر حملے کر رہا ہے آج شام کی سرزمین پر کوئی امن کوئی سکون باقی نہیں رہا ہے ناظرین محترم قربان جائے ہم اور ہمارے ماباپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر کہ چودہ سو سال سے بھی زیادہ پہلے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک آج پتھر کی لکیر کی طرح ہمارے سامنے ثابت ہو رہے ہیں ناظرین محترم شام کی سرزمین پر کس طرح قتل و غارت مچھی ہوئی ہے اور کس طرح یہاں پر خانہ جنگی کا بہت خطنناک آگاز ہو چکا ہے اور کس طرح تمام عالمی طاقتیں چاہے وہ ترکی ہو عرب دیش ہو رشیہ ہو یا پھر امریکہ ہو یا پھر کوئی اور بھی طاقت ہو یورپن کنٹریز بھی ہو کس طرح وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے فائدے کے لیے ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کا اہل ایمان کا خون بہا رہے ہیں اب شام پوری طرح سے ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے دوستوں اسی کھانہ جنگی نے دوہزار گیارہ سے لے کر اب تک تین لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے یعنی اتنے سارے لوگ یہاں پر شہید ہو چکے ہیں مر چکے ہیں اور اتنے سارے لوگ ضائع ہو چکے ہیں اور حال ہی کی دور میں یہ کھانہ جنگی ایک تباہ کن صورت اختیار کر چکی ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں ایش ٹی ایس گروپ کی جو کی ایک باگی گروہ ہے جسے حیات تحریرل شام بھی کہا جاتا ہے اس میں لگ بک ساٹھ ہزار کے قریب ٹرین سولجر جوائن ہے اب دوستوں کیونکہ یہ گروپ شام کے بڑے علاقے میں پہلے سے ہی اختیار رکھتا تھا تو اب اس شام کے گروپ نے پوری شام کی سلطنت کا تختہ ہی پلٹ کر دیا ہے برشل اصد جس طرح سے فرار ہو چکے ہیں اور ان کا قبضہ دمشق میں اور جگہ جگہ جس سے ہوتے جا رہا ہے تو اب وہ دن دور نہیں کہ پورے سیریا پر یہ لوگ حکومت کریں گے اب دوستوں اس گروپ کی پشت پناہی کی یعنی سپورٹ کے اگر بات کریں تو اس کے سپورٹ میں عرب ممالک بھی گائے بانا طور پر ہیں یعنی کہ وہ سامنے آ کر اس کا سپورٹ نہیں کر رہے لیکن اندرونی طور پر عرب ممالک بھی اس کا سپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ترکی جو کی اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما اور لیڈر مانتا تھا وہ بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل جیسی دشمن اسلام تنظیمیں بھی اس کا پورا بقاعدہ سپورٹ کر رہی ہیں دوستوں اگر بات کریں ہم برشل الاسد گورنمنٹ کی تو انہوں نے بھی اتحاس میں کوئی اچھا کام نہیں کیے ہیں انہوں نے اپنی ڈکٹیٹر شپ کو چلانے کے لیے اپنی گدی کو سمالنے کے لیے کئی مظلوموں کا خون بہا ہے ہم جہاں پر کسی کے سپورٹ میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی گلتیوں کو یا پھر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں جس طرح برشل الاسد نے اپنی حکومت کے لیے اپنے مفادات کے لیے مظلوم لوگوں کا خون بہایا اسی طرح اشٹی ایس بھی اپنے مفادات کے لیے ہی خون بہا رہی ہے یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے کہ لوگ انہیں مجاہدین اور ریبلز کا نام دے ناظرین محترم یہ دہشتگرد لوگ ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں اور مظلوم شامی آوام کا یہ لوگ خون بہا رہے ہیں ان کو کسی بھی اسلام کے قانون سے مطلب نہیں ہے اگر اسلام کے قانون سے مطلب ہوتا تو اتنے بے گناہ لوگوں کو یہ مارتے نہیں ناظرین محترم جس طرح شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہو گئی ہے اور اب لگتا ہے کہ امام مہندی علیہ السلام کا ظہور بھی بہت قریبی ہے ناظرین محترم یہ سب بربادیاں شام میں ہو رہی ہیں اس بات سے مسلمانوں کو اپنے آمال کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور آمال پر گوھر کرنا چاہیے کہ ہم کس جانب ہوں گے اگر کبھی ہمیں موقع ملا کہ ہم اہل بیت کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے سائٹ جائیں یا پھر ان دہشت کردوں کے خلاف تو ہمیں ہمارا چین کرنے کے لئے بلکل آزادی ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف ہوں گے کیا ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی طرف ہوں گے امام مہنی علیہ السلام کی طرف ہوں گے یا پھر ان دہشتگرد تنظیم کی طرف جو کہ امریکہ ازرائیل کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے ناظرین محترم ہم یہ نہیں کہتے کہ قیامت آنے والی ہے امام مہنی ظہور فرمانے والے ہیں لیکن جو حالات ہمیں آج ہمارے آس پاس نظر آ رہے ہیں اور جس طرح ملک شام میں بربادی مچی ہوئی ہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب اس دنیا کا انتہ ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا امام مہنی کب ظہور فرمائیں گے لیکن یہ حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں دینے کی توفیق اور افیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیچن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زارہ سے زارہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں فراج روتیں آپ کے لئے نئے اور بہتین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم